اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں کہ پورے دیش میں انڈین میڈیا بیکاؤ میڈیا دلال میڈیا کے خلاف پروپیگنڈا اور بائیکارڈ کرنا شروع ہو گیا ہے ہمارے جو بڑے بڑے مذہبی سکولر ہیں وہ بھی اپنے طور پر سپریم کورڈ میں ہائی کورڈ کے اندر میڈیا کے خلاف پیڈیشن داخل کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بھی شوشل میڈیا کے اوپر ان کا بائیکارڈ کرنا ہے ان کو ریپورٹ کرنا ہے فیس بک پر ان کے جتنے بھی چینل چلتے ہیں جتنے پیجس چلتے ہیں سب کو ہمیں ریپورٹ کرنا ہے اور پلیسٹور کے اوپر ان کے جو اپلیکیشنز ہیں اس کو بھی ہم کو جا کر ریپورٹ کرنا ہے دوستو آئیے اس میں ہمارا ساتھ دے دوستو دو دن سے یہ خبر چل رہی تھی کہ مولانا عرشد مدنی صاحب نے اپنے ایڈوکیٹ ایجاد مقبول کے ذریعے سے سپریم کورڈ کے اندر میڈیا ٹرائل کے خلاف پیڈیشن دائر کیا ہے اس خبر کیا توسیق ہو گئی ہے جہاں یہ خبر بالکل صحیح ہے ہمارے ایک ساتھی نے مولانا عرشد مدنی صاحب سے فون پر بات کیا ہے اس کی ریکارڈنگ ہے مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ میڈیا کے موں میں لغام ڈالنا ہے اس لیے ہم نے سپریم کورڈ میں ایک پیڈیشن دائر کی ہے آئیے مولانا صاحب کی اس ریکارڈنگ کو سنیے اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے قائد ملت جمعیت کے صدر مولانا عرشد مدنی صاحب کی حمد کو اور زیادہ تقویت بخشے اور ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے آمین آئیے ریکارڈنگ سنتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی محمد میں سرز کر رہا ہوں سہرنپور سے سرمائیے خیرست ہیں حضرت آپ اللہ کا حسان ہے حضرت یہ خبر چل نہیں تھی کہ آپ کی طرف سے جو ہے جو میڈیا کے جو رویہ ہے اس کو لے کر سپریم کورڈ میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے اس پر کوئی آپ کا بیانی پریس ریلیج تو نہیں تھا لیکن یہ خبریں چل لیتی تو اسی کو جاننے کے لئے آپ کے پاس فون کیا تھا بیانی پریس ریلیج تو اس طرح ہم بیان جا لیں گے ہم نے سرزنکور سے اس مسئلے گرگن کیا ہے جو میڈیا والے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ہم کی مو میں نظام داری جا ہے جی بس یہ اس لیے اس لیے معلوم کرنا تھا کیونکہ جس طرح غلط خبریں فیلہ جا رہی تھی شاید یہ اس طرح کچھ غلط خبر نہ فیلا دی جائے نہیں نہیں یہ خبر نہیں 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 نہیں